ذرا یاد کیجئے پانچ پندرہ لاکھ بیس لاکھ تجارت کے لیے ضروری نئے ہیں ہاں بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو بڑی رقم چاہیے ارے دودھ بیستے بیستے بیہار کے اندر سی ام بن سکتا ہے چائے بیستے بیستے اس دیش کے اندر پردھان منطری بن سکتا نیوز پیپر بیستے بیستے ڈاکٹر اے پیج عبدالکرام بن سکتا کولڈریم بیستے بیستے انیل امبانی بن سکتا کنڈیکٹری کرتے کرتے کوئی بڑا ایسٹار بن سکتا ہے تو ذرا یاد کھرو آپ اگر پچاس ہزار روپے سے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کروگے تو آپ کیوں نہیں آپ کیوں نہیں ترکتی کر سکتے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو میدان میں آنا پڑے گا آپ کو ایمانداری سے تجارت کرنی پڑے گی تجارت کی سنت پر عمل کسی نے کیا ہے یہودیوں نے کیا ہے اور اللہ کہتا ہے جو ہمارے نبی کی سنت کو اپنائے گا وہ دنیا میں ضرور کامیاب ہوگا تو یہودی دنیا میں کامیاب ہیں مرنے کے بعد ثواب نہیں ملے گا لگ مسئلہ ہے ان کو چاہیے بھی نہیں مرنے کے بعد ثواب یہودی کہتا ہم تو دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں میرے بھائیو یہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت جو ہے ہم مسلمانوں کی کامیابی کے لیے ہے لیکن مسلمانوں نے صرف یہ بھارت کا مسلمان نہیں یہ کھڑک پور کا مسلمان آپ کے بستی کا مسلمان نہیں مسلمانوں نے قرآن سے حدیث رشتہ چھوڑ دیا جس کی وجہ سے زلیل اور خار ہو رہے ہیں ترہ ترہ کے سوالات کیے جاتے ہیں بائیس عرب کنٹری کتنے بائیس ان بائیس عرب کنٹری کے پاس کیا پیسہ نہیں ہے غزہ پٹی میں مدد کے لیے فلسطین میں مدد کے لیے سب سے زیادہ پیسے والی قوم دنیا کی کون ہے مسلمان ہے یوہدی باد میں بنے یوہدی تو ابھی بنے لیکن ان سے پہلے بھی کہتے ہیں نا پرانے زمیندار پرانے پیسے والے کون مسلمان بائیس عرب کنٹری ہے بائیس پوری دنیا میں ستاون مسلم کنٹری ہے مسلم مسلم کنٹری الگ ہے عرب کنٹری الگ ہے عرب کنٹری عرب ملک جہاں عربی بولی جاتی اور پتہ ہیں ان عرب کنٹری کے پاس سب سے زیادہ دولت امریکہ کے پاس بھی اتنا نہیں ہے اسرائیل کے پاس بھی اتنی دولت نہیں ہے جتنی دولت عرب کنٹری کے پاس کسی کے پاس پیٹرول ہے عرب کے پاس پیٹرول ہے امریکہ کے پاس ڈیزل ہے امریکہ کے پاس گیس ہے اسرائیل کے پاس پیٹرول ہے اسرائیل کے پاس گیس ہے نہیں اسرائیل کے پاس سونا چاندی ہے اسرائیل امریکہ کے پاس چاندی ہے سونا ہے نہیں سونا چاندی گیس پیٹرول ڈیزل مٹی کا تیر یہ سب زمین سے کہاں نکلتا ہے عرب کنٹری میں اگر یہ عرب کنٹری چاہے تو دو گھنٹے کے اندر اسرائیل کا تیٹوہ دبا سکتا غلے پکڑ کر دبا سکتا لیکن یہ قرآن سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے ان عرب والوں کا عرب کنٹری کے بڑے بڑے حکمات قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا سنت رسول اللہ سے مو موڑ لیا ڈاڑی ہم رکھتے ہیں یہ شیخ لوگ داڑی نہیں رکھتے ہیں پکڑی ہم بانتے ہیں سر پہ ٹوپی ہم رکھتے ہیں بخاری ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم کی سب سے زیادہ تفسیر بھارت کے اندر ملک ہندوستان میں لکھا گیا لکھی گئی سنت پر زیادہ عمل کی کوشش بھارت کا مسلمان کرتا ہے یارپنٹری کے لوگ نہیں کرتے ان کو قرآن سے سنت سے حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو ہو جائے یہ انگریزوں کے غلام بن چکے ہیں یہ لوگ اور یہی وجہ ہے کہ طرح طرح کے سوالات کس پر کیے جاتے ہیں قرآن پر اور شریعت پر کیے جاتے ہیں حالانکہ قرآن اور شریعت دنیا کا سب سے بہترین نظام ہے میں بنگلہ دیش گیا میں نے وہاں چیک چیک کر کے کہا کہ دنیا کا سب سے بہتر نظام اور سسٹم اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ کے نبی کی دیہیوی شریعت اور قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ہے ہم نے چیک کر کے کہا ایک آدمی گولتا ہے کہ مولانا کیسے آپ کے پاس تو انصاف ہی نہیں ہے ہم نے کہا کیسے انصاف نہیں ہے بھلا دیکھئے آپ کے یہاں اللہ نے قرآن میں کیا کہا وَلَا تَشْرِبِ الْخَمَرْ فَإِنَّهَا مِفْتَعُوا كُلِّ شَرِّنِ کہ تم شراب مت پیو اس لئے کہ تمام برائیوں کی جڑ شراب میں ہے اگر کوئی شراب پیتا ہے تو بہت بڑا گناہ کرتا ہے جب کوئی شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا لَا يَشْرَبُ الْخَمَرْ حِنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ جب کوئی مومن شراب پیتا ہے تو شراب پیتے ہوئے وہ مومن نہیں رہتا بلکہ ایمان کی جو روحانیت ہے نور ہے وہ نکل جاتا ہے اور جب شراب کا نشاہ ختم ہوتا ہے تو پھر فوراں وہ نور اس کے قلب میں آ جاتا ہے